اب اگر ایسا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور بڑے سے بڑے عالم اور امام کی بات ایک طرف اب اہل حدیث کے لیے جب چننے کا موقع آتا ہے یہ چنوں یا یہ چنوں میں میں انتخاب کس کا کروں تو اہل حدیث کو بچپن سے تربیت دی جاتی ہے تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے سب کو چھوڑ دے گا چھلے گا تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے نہ نبی کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کے لیے ترجیح اور چننے کا مسئلہ آجاتا ہے وہ امام کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ امام کا دشمن نہیں ہوتا ہے وہ امام کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر رہا ہوتا ہے اب اس کو چننے کا موقع ہے کس کی بات چنے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چنے امام کی بات چنے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو چلے